بھارت کے فارن ریزرو میں پشلے دو مہینے میں لگاتار گراوٹ آئی ہے روپے کی کمزوری، ٹریڈ وار کی آشنگ کا، کچھے تیل کی قیمت میں اضافہ اور امریکی بیاس دروں میں بڑھت ان کی مکھی بچہ ہے ریزرو بانک آف انڈیا کے مطابق بھارت میں کل فارن ریزرو چار سو پانچ بلین ڈالر کا بچہ ہے اور انمان لگایا جا رہا ہے کہ یہ جلد ہی چار سو بلین ڈالر کے نیچے آ جائے گا جو کہ نومبر کے بعد پہلی بار ہوگا اپریل میں فارن ریزرو چار سو چھبیس بلین ڈالر تھا جس میں اب اکیس بلین ڈالر کی کمی آئی ہے حالانکہ اس گراوٹ کے کئی کارن ہیں جن میں سب سے بڑا ہے روپے میں آئی کمزوری روپے میں اس سال سات فیزدی کی کمزوری آئی ہے اور یہ فلحال ڈالر کے مقابلے ارزت سے انہتر روپے کے بیچ ہے اس کے علاوہ بھارتیے بانڈ مارکٹ سے اس سال سات بلین ڈالر کا نیویش نکالا جا چکا ہے یو ایس فیڈرل ریزرو کے دروں کو بڑھائے جانے اور ٹریڈ وار کے خطروں کے مدنظر ویدیشی نیویشک بھارتیے بازار سے بہت تیزی سے اپنا نیویش باہر نکال رہے ہیں بھارت کا ویاپار گھارٹا پہلے ہی پانچ سال کے اچھتم ستر پر ہے جس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کل جی ڈی پی کا دو دشنلو چار فیزدی تک پہنچ چکا ہے اس کے علاوہ بھارت دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا تیل اوبھوکتہ بھی ہے اور انتراشتری بازار میں کچھے تیل کے دام میں پچاس فیزدی کی بڑھت آئی ہے جس سے بھارت کا ایمپورٹ بل بھی کافی بڑھا ہے ایسے میں اگر روپے میں اور کمزوری آتی ہے کچھے تیل کی قیمت میں اگر کمی نہیں آتی ہے اور ٹریڈ وار جیسی ستھیتی اتپن ہوتی ہے تو بھارت کے فورن ریزرو پر خطرہ مندرہ سکتا ہے سمراج شرما گو نیوز